یہ لڑکا پانی بیچ کے باموش کے لپنا گزر بسر کرتا ہے لیکن ایک دن وہ اپنے فیٹ کو چیلنج کرتا ہے اور دنیا کا سب سے تیز سائیکلسٹ بن جاتا ہے 1910 میں جیپنیز ایمپائر کوریا پر اپنے کب سے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور دنیا کو وہاں ہونے والی پروگرس اور ڈیویلپمنٹ دکھاتی ہے لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ کوریا کے لوگوں سے نفرت کرتے تھے ان کے سب ہی ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس اصل میں کورینز کو ڈیگریٹ کرنے کے لیے تھے تاکہ وہ انہیں گلام بنا سکیں ان پروجیکٹس میں بائیسیکل ریس بھی شامل تھے جس میں کوریا اور جپان دونوں دیشوں کے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے تھے لیکن جیپنیز آرگنائزرز یہ یقینی بناتے تھے کہ ہر بار جپان کے سائیکلسٹ ہی یہ ریس جیتے ہیں چاہے اس کے لیے انہیں چیٹنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے وہ چاہتے تھے کہ کورینز کو یہ بات اچھے سے ریالائز ہو جائے کہ جیپنیز ان سے بہتر ہیں اور پورے کوریا پر رول کرنا ڈیزرف کرتے ہیں یہ ساتھویں سائیکل ریس تھی اور وینر تھا وہی جیپنیز سائیکلسٹ جو کہ ہر بار ریس جیت جایا کرتا تھا اور اس کا نام تھا موری شیٹا جیپنیز گورنر جرنل بچارے کورینز کو اداس دیکھ کر کافی انجوائی کر رہا تھا اس لئے جب کبھی بھی اس کا دل چاہتا تھا وہ بائسیکل ریس ارینج کرتا تھا جلد ہی کورین بچے گلیوں میں موری شیٹا کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں بھی جیپنیز ان سے بہتر لگنے لگے تھے کوریا کی سرکار جیپنیز کی اس انویین کے خلاف کچھ زیادہ ایفرٹ نہیں کر رہی تھی لیکن کچھ وولنٹیرز کا ایک گروپ جنہیں انڈپینڈنس فائٹرز بھی کہا جاتا تھا وہ اس ماملے پہ لگاتار کام کر رہے تھے اور اپنے نیکس پلان کو ڈسکس کرنے کے لیے وہ ایک لیٹ نائٹ میٹنگ کرتے ہیں کچھ لوگ یہ سجسٹ کرتے ہیں کہ انہیں دوسرے شہروں سے کانٹیکٹ کر کے ایک آرمی کھڑی کرنی چاہیے تاکہ وہ جیپنیز کو ہرا سکیں لیکن اس وار میں کئی لوگ مارے جا سکتے تھے دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ ان سائیکل ریسز سے کسی طرح چھٹکارہ پالیں لیکن ایک میمبر ہوانگ جے ہو سائیکل ریس بڑھ کرار رکھنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ کورین پلیئرز کو ٹرین کرے تاکہ وہ یہ ریس جیت سکیں اس نے آرڈینس کی آنکھوں میں ہار دیکھی تھی ان کا مورال اس لئے کم تھا کیونکہ وہ یہ یقین کرنے لگے تھے کہ جیپنیز ان سے بہتر ہیں اور اگر وہ یہ ریس جیت جاتے ہیں تو اس سے کوریا کے لوگوں کو کانفیڈنس ملے گا اور اس طرح وہ وار کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے لیکن دوسرے انڈیپینڈنس فائٹرز اس کے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ کسی کو بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ سائیکل سے وار جیت سکتے ہیں لیکن ہواگ بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا وہ نئے پلیئرز کو ریکروٹ کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن کورین کے زیادہ تر حصوں میں سائیکلیں عام نہیں تھی اسی طرح کے ہی ایک گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا ہے جس کا نام ہے ام باگ ڈانگ وہ دکانوں پہ پانی ڈیلیور کر کے اپنا روزگار کماتا ہے لیکن آج کوئی بھی اس سے پانی نہیں خریدتا جس کی وجہ سے باگ ڈانگ کنفیوز ہو جاتا ہے لیکن تب ہی وہ ایک ڈیلیوری بوائی کو دیکھتا ہے جو کہ پانی ڈیلیور کرنے کے لیے سائیکل یوز کر رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ مارکٹ میں اس سے پہلے پہن جاتا تھا اس ڈیلیوری بوائی کو گھورتے ہوئے باگ ڈانگ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اسے ایسی سائیکل کہاں سے ملے گی تب ہی وہ مارکٹ میں ایک نئے ڈیلر کو دیکھتا ہے جو کہ سائیکلیں بیچ رہا تھا اور لوگوں کو اسے عزمانے کے لیے انوائٹ کر رہا تھا باگ ڈانگ جلدی سے خود کو والنٹیئر کرتا ہے اور سائیکل پر چڑ جاتا ہے لیکن بیلنس ہونے کے قارن وہ کچھ شاپس بھی ڈسٹرائی کر دیتا ہے اسے اسی غیر ذمہ دارانہ بیہیور کے قارن اس کے ڈیڈ اکثر اسے ڈانٹا کرتے تھے لیکن باگ ڈانگ کا چھوٹا بھائی گوی ڈانگ کافی انٹیلیجنٹ تھا اسے ایک فیمس لوگ کالیج میں داخلہ مل جاتا ہے اس کی فیز پے کرنے کے لیے اس کے ڈیڈ اپنی زمین بیش دیتے ہیں کیونکہ بہتر زندگی کے لیے گوی ڈانگ پریوار کی آخری امید تھا اسی رات باگ ڈانگ کھلے آسمان کی نیچے لیٹا ابھی بھی بائیسیکل کے بارے میں سوچ رہا تھا تب ہی وہاں پہ گوی ڈانگ آتا ہے اور سیول میں اپنی پڑھائی کے دوران سائیکل چلانے کے ایکسپیرینس کو شیئر کرتا ہے باگ ڈانگ کی بھی خواہش تھی کہ اس کے پاس اپنی ایک بائیسیکل ہو کیونکہ اس سے اسے جلدی پانی ڈیلیور کرنے میں مدد ملے گی اور وہ زیادہ پیسے کما سکے گا اگلے دن باگ ڈانگ جب گھر واپس آتا ہے تو گوی اسے نئے سائیکل کا سرپرائز دیتا ہے باگ ڈانگ کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور ایکسائٹڈ ہو کر سائیکل کو چیک کرنے لگتا ہے لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ گوی نے یہ سائیکل اپنی ٹویشن فیس سے خریدی ہے تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن گوی اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ دونوں مل کر اور زیادہ پیسہ اکٹھا کریں گے باگ ڈانگ اسے پیسے واپس کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور اور زیادہ محنت کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی پہلی کمائی سے وہ اپنے فادر کے لیے ایک گفت خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ جب کافی مہنگے جوتے لے کر باہر آتا ہے تو اس کی سائیکل کسی نے چوری کر لی تھی وہ جلدی سے مارکٹ میں اسے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے لیکن کسی کو بھی اس کی سائیکل کا پتہ نہیں تھا اس کے ڈیٹ کو جب سائیکل کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ باگ ڈانگ کو ٹویشن فیز ضائع کرنے پر کافی زیادہ مارتے ہیں باگ ڈانگ خود کو ڈیفرنٹ کرنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولتا اور گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے گاؤں سے کافی میل دور باگ ڈانگ کو ایک ڈیلر ملتا ہے جو کہ لوگوں کو جاب دلانے میں ہیلپ کرتا تھا باگ ڈانگ جاب حاصل کرنے کے لیے اپنی باقی کی سیونگز کو یوز کرتا ہے لیکن اصل میں وہ ایک سکیم تھا دوسری طرف گوئی نے کسی دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا جہاں جیپنیز گورنمنٹ ریل روڈ بنا رہی تھی وہ کام کافی زیادہ مشکل تھا لیکن سیلری کافی اچھی تھی اور وہاں سے وہ اتنے پیسے کما سکتا تھا کہ وہ اپنی ٹویشن فیز پے کر سکے اور باگ ڈانگ کے لیے ایک سائیکل خرید سکے دوسری طرف باگ ڈانگ ابھی بھی روزگار دھوننے میں کافی سٹرگل کر رہا تھا اس کے دوستوں کی قسمت بھی خراب چل رہی تھی وہ باگ ڈانگ کو یونگ سین میں ہونے والی سائیکل ریس دیکھنے کے لیے انوائٹ کرتے ہیں ان کے پاس ٹکٹس کے پیسے تو نہیں تھے پر وہ سیٹوں کے نیچے گھس جاتے ہیں اسی دوران باگ ڈانگ ایک مسٹیریس لڑکی کو بھی نوٹس کرتا ہے جو کہ خود بھی سیٹوں کے نیچے چھپی ہوئی تھی اور اس نے ایک بھاری بیک اٹھایا ہوا تھا اس کا نام تھا ہیون شین جو کہ اصل میں انڈپینڈنس فائٹرز میں سے ایک تھی شین کے باقی ساتھی بھی سٹاف میمبرز کے بھیس میں وہاں موجود تھے شین یہاں بوم پر ٹائمر سیٹ کر دیتی ہے اور اسے پھینکنے کے لیے کوئی جگہ ڈھوننے لگتی ہے لیکن خوجی خودتے اس کے پیچھے پر جاتے ہیں اس لئے وہ بیک چھوڑ کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے پتہ نہیں تھا کہ باگ ڈانگ وہ بیک اپنے ساتھ لے آیا تھا کیونکہ اسے تو پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک بوم ہے شین فورن سے اسے ریس ٹریک پر پھینک دیتی ہے اسے کے ساتھ ہی سبھی انڈپینڈنس فائٹرز سامنے آتے ہیں اور جیپنیز گورنل جنرل کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ گارڈز تو مارے جاتے ہیں لیکن گورنل جنرل بچ جاتا ہے ایک فیل اٹمٹ کے بعد انڈپینڈنس فائٹرز سٹریڈیم سے بھاگ جاتے ہیں لیکن جیپنیز گارڈ ان میں سے ایک کو پکڑ لیتے ہیں باگ ڈانگ بھی سٹریڈیم سے باہر آ جاتا ہے اور ایک جگہ بیٹھ کے ریسٹ کرنے لگتا ہے تب ہی اسے وہاں ریکروٹمنٹ پروسس کا پوسٹر دکھائی دیتا ہے جس میں سائیکل ریس کے وینر کے لیے کیش پرائز بھی اناؤنس کیا گیا تھا باگ ڈانگ کو پیسہ کمانے کی اپرچونیٹی دکھائی دیتی ہے وہ سیدھا آڈیشن وینیو جاتا ہے اور ہواں کی نیز سے ملتا ہے جس کا نام تھا کیوں جا وہ باگ ڈانگ کی گوڈ لکس کا شکار ہو جاتی ہے اور اسے ریجسٹر ہونے میں ہیلپ کرتی ہے جس کے بعد سبھی اپلیکنٹس ریس کے لیے ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں تب ہی باگ ڈانگ نوٹس کرتا ہے کہ ان اپلیکنٹس میں سے ایک وہی ڈیلر تھا جس نے اسے جوب دلانے کے نام پر دھوکہ دیا تھا اس ڈیلر کا نام تھا ہونگ ڈائی جلد ہی ریسٹارٹ ہو جاتی ہے باگ ڈانگ اس ڈیلر کو پکڑنے کے لیے تیز رفتاری سے سائیکل چلانے لگتا ہے جبکہ ڈیلر بھی اس سے بچنے کے لیے اپنا پورا زول لگا رہا تھا اس لئے وہ دونوں باقی سب سے آگے نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے لیکن ریس ختم ہوتے ہی باگ ڈانگ ڈیلر سے فائٹ کرنے لگتا ہے اسی دن ہونگ انہیں باقی ٹرینیز سے انٹروڈیوز کرواتا ہے باگ ڈانگ کو کچھ ویکس تک سخت ٹریننگ کرنے تھی کیونکہ ان ٹرینیز میں سے صرف دو لوگوں کو ہی آفیشل کمپیٹیشن میں بھیجا جانا تھا ہونگ ان ٹرینیز کو کھانا اور رہائش بھی پروائیڈ کرتا ہے جبکہ کیونک جا باگ ڈانگ کو پسند کرتی تھی اس لئے وہ اسے ایکسٹرا کھانا سرف کیا کرتی تھی دوسری طرف گرفتار ہونے والے انڈیپینڈنس فائٹر پہ جیپنیز آرمی ٹورچر کرتی ہے اور اسے اپنے ٹیم میمبرز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے لیکن وہ فائٹر ان سے کوپریٹ کرنے سے منع کر دیتا ہے شین کو بھی پتا تھا کہ ان کا ساتھی ایک دن ٹوٹے گا اور جیپنیز ان کی تلاش میں آئیں گے اس لئے اسے ہر چیز کو سرکشی طریقے سے پلان کرنے کی ضرورت تھی ہونگ اسے تب سے جانتا تھا جب وہ ایک چھوٹی بچی تھی اس لئے وہ نہیں چاہتا تھا کہ شین خطرے میں پڑے وہ شین کو اپنی ٹیم چھوڑ کر اس کی کمپنی جوائن کرنے کا کہتا ہے لیکن وہ فوراں سے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سمیں جب ان کا دیش خطرے میں ہے تو اس ٹائم سائیکلس کو ٹرین کرنا ایک بے وکوفی ہوگی اسے پتا تھا کہ ہونگ کا ارادہ غلط نہیں ہے لیکن اس کا ماننا تھا کہ سائیکل سے قسمت بدلنا ممکن نہیں ہے یہ سن کر ہونگ اسے کچھ پیسے دیتا ہے جن کی اسے ضرورت تھی اور بغیر کچھ کہے اسے وہاں سے بھیج دیتا ہے لیکن اس سوران کافی رات ہو چکی تھی اس لئے باگ ڈانگ شین کو ایک چور سمجھ لیتا ہے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے کافی بری طرح سے مارتی ہے پر تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس نے ریس ٹریک پہ بوم پھینکا تھا شین نے بھی باگ ڈانگ کو پہچان لیا تھا لیکن وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے جس کے بعد وہ سیدھا اپنے چیف کے پاس آتی ہے اور اسے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ ہونگ کو وہ کرنے دے جو وہ کرنا چاہتا ہے ہونگ ایک کمزور آئیڈلس تھا جو کہ بنا وار کے ہی سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا چیف بتاتا ہے کہ اس کے زیادہ تر ساتھی مارے جا چکے ہیں اس لئے وہ شین کو کیرفل ہونے کی ایڈوائز کرتا ہے لیکن وہ اس سے اپنے اگلے مشن کے لیے ویپن کا پوچھتی ہے پر چیف اسے اخبار میں لپٹی ہوئی کوئی چیز پکڑا دیتا ہے جس میں اسے کچھ ابلے ہوئے آلو ملتے ہیں جس کا مطلب یہ تھا کہ چیف اسے کچھ ٹائم کے لیے آرام دینا چاہتا تھا دوسری طرف ہونگ اپنے ریکروٹس کو ٹرین کرتا رہتا تھا باگڈانگ بھی اچھا پرفارم کرنے لگا تھا اور اس کی سپیڈ بھی کافی بڑھ گئی تھی لیکن بینا تھکے سبھی چکر پوڑے کرنے کے لیے اس کی باڈی کو مضبوط ہونے کی ضرورت تھی ہونگ جانتا تھا کہ ٹائم کے ساتھ وہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ اس کا دل کسی بچے جیسا پیور تھا تب ہی اچانک سے کچھ جیپنیز آفیشل ٹریننگ گراؤنڈ آتے ہیں اور ان گریب سائیکلس کی انسلٹ کرنے لگتے ہیں ہونگ فوراں سے پرمیشن سلپ نکال کے انہیں دکھاتا ہے لیکن آفیسر اسے تھپڑ جڑ دیتا ہے کیونکہ وہ جیپنیز کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے تھے ہونگ خود کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آفیسر اسے یاد دلاتا ہے کہ کوریا جپان سے کم تر ہے اور وہ کبھی بھی جپان کو نہیں ہرا سکتے تھے یہاں تک کہ ایک بائسیکل ریس میں بھی یہ سن کر بھی ہونگ چھپ رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس فیوچر کے لیے ایک بڑا مقصد تھا اسی رات ہونگ ڈائی باگڈانگ کو اٹھا کے ایک سیکرٹ مارکٹ میں لے جاتا ہے جہاں لوگ بائسیکل ریسز پر جوا لگاتے تھے اور پلیئرز کو بھی ان پیسوں کا ایک بڑا حصہ ملتا تھا باگڈانگ کو بڑی سائیکل خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اس لئے وہ اس الیگل ریس میں حصہ لیتا ہے وہ تقریباً یہ ریس جیت نہیں والا تھا کہ تب ہی وہاں پہ ہونگ پہنچ جاتا ہے ہونگ ڈائی اسے دیکھ کے بھاگ جاتا ہے جبکہ باگڈانگ پکڑا جاتا ہے اس لئے اسے ٹریننگ سینٹر سے نکال دیا جاتا ہے لیکن باگڈانگ دروازے کے باہر بیٹھا رہتا ہے اور ہونگ سے روتے ہوئے مافی مانگتا ہے اور بدلے میں وہ کچھ بھی کرنے کا وعدہ کرتا ہے اس کی سنسیریٹی کو دیکھتے ہوئے ہونگ اسے ٹریننگ سینٹر میں واپس آنے کی پرمیشن دے دیتا ہے لیکن اس کے بدلے اسے بینا سیٹ کے ہی سائیکل چلانی تھی جس سے اس کی ٹانگوں کو بڑی طرح چوٹ پہنچتی ہے اور وہ بار بار نیچے گر جاتا تھا لیکن پھر بھی وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اس سخت ٹریننگ کے بعد اسے چکی بھی چلانی پڑتی ہے کیوں جا اب یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتی تھی وہ اپنے انکل سے اس پر ظلم بند کرنے کی ریکویسٹ کرتی ہے یہ سن کر ہونگ اسے بتاتا ہے کہ اس کا ارادہ باگڈانگ کو پنش کرنے کا نہیں ہے بلکہ وہ اسے انوکھے طریقے سے ٹریننگ دے رہا ہے چکی چلنے کی کارن باگڈانگ کی اپر باڈی کے مسلز مضبوط ہوں گے جو کہ بائسیکل ریس کے لیے ضروری تھا دوسری طرف شن اور اس کا چیف اپنے پلان پر پھر سے کام شروع کر دیتے ہیں ان کے سب ہی ساتھی تو مارے جا چکے تھے لیکن وہ اپنے دیش کے لیے لڑنا جاری رکھنا چاہتے تھے اور ان کا پہلا گول یہ تھا کہ وہ بائسیکلز کی پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن کو روکنا چاہتے تھے کیونکہ جیپنیز ان سائیکلز کو کورین کمیونیٹی کو انفرنس کرنے کے لیے یوز کر رہے تھے اسے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جیپنیز نے بھی ان کے اس پلان کا پتہ لگا لیا تھا ان کا حیال تھا کہ ان فریڈم فائٹرز کا اگلا ٹارگیٹ سائیکلز بنانے والی کمپنی کا مینجر ہے جو کہ اورینٹل کلونیل کمپنی میں کام کرتا تھا شین اپنے چاروں اور چھپے خطرے سے انجان تھی جو کہ ایک امیر عورت کے بھیس میں کلونیل کمپنی کے آفس میں آتی ہے لیکن وہ اپنے ٹارگیٹ کا پتہ لگانے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے کچھ ویکس کے بعد ہوانگ آخرکار ان دو پلیئرز کو چن لیتا ہے جنہوں نے کمپیٹیشن میں پارٹی سپیٹ کرنا تھا ان میں سے ایک کا نام تھا چن بھی آنگ جبکہ دوسرا تھا باگڈانگ باگڈانگ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوتا اور وہ خوشی سے اچھل پڑتا ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ باگڈانگ کمپیٹیشن میں انٹر ہوتے ہوئے تھوڑا نروس لگ رہا تھا لیکن وہ موریشیٹا اور باقی جیپنیز پلیئر کے ساتھ آکے کھڑا ہو جاتا ہے موریشیٹا لگاتار گیارہ کمپیٹیشن جیت چکا تھا اور وہ یہ کمپیٹیشن جیتنے کے لیے بھی کافی کانفیڈنٹ لگ رہا تھا کچھ دیر میں ریز سٹارٹ ہو جاتی ہے پہلے تین لیپس کے بعد موریشیٹا سب سے آگے تھا لیکن تبھی اچانک سے باگڈانگ اس کے قریب پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے موریشیٹا کو غصہ آتا ہے اور وہ باگڈانگ کو نیچے دھکیل دیتا ہے لیکن بینہ آشاک ہوئے وہ پھر سے ٹریک پہ آ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے جیپنیز کھلاریوں کی آرڈ بڑھنے لگتا ہے اسے قریب آتا ہوا دیکھ کے موریشیٹا اپنے ساتھیوں کو راستہ بلوک کرنے کا کہتا ہے لیکن باگڈانگ انہیں ڈوج کرتا ہوا آگے نکل جاتا ہے اور اپنے ٹیم میمبر چن بیونگ کے ساتھ آگے بڑھنے لگتا ہے موریشیٹا اسے ہٹ کرنے کی پھر سے کوشش کرتا ہے لیکن چن بیونگ اسے بچانے کے لیے خود کو سیکریفائس کر دیتا ہے آخری لیپ کے دوران باگڈانگ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے جس سے اس کی سپیڈ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے آڈینس میں موجود لوگ یہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ باگڈانگ بائسیکل ریز جیتنے والا پہلا کورین بن گیا تھا جس کی وجہ سے ہر کوئی سیلیبریٹ کرنے لگتا ہے دوسری طرف شین اپنا پلان ایکسیکیوٹ کرنے کلونیل کمپنی پہن جاتی ہے لیکن جیپنیز اسے مارنے کے لیے پہلی سے ہی تیار تھے شین ایک دیوار کے پیچھے چھپ کے جیپنیز کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ان پہ بومز پھینکتی ہے تب ہی اس کا چیف گاری لے کر کمپنی میں گھس جاتا ہے اور شین کو بتاتا ہے کہ وہ آخر تک ان کا مقابلہ کرے گا یہ کہہ کر وہ باہر آتا ہے اور خود کو سیکریفائس کر دیتا ہے جس سے شین وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے دوسری طرف باگڈانگ ٹریننگ سینٹر لوٹ آتا ہے اور میڈیا ریپورٹرز اسے گھیر لیتے ہیں کینگ بھی اس کے لیے انام بھیجتا ہے کیونکہ اس نے دو کروڑ لوگوں کو خوش کر دیا تھا اسی رات باگڈانگ اپنی فیملی کو مس کر رہا تھا اس لئے ہوانگ اسے اگلی ریس کے بعد اپنے ہوم ٹاؤن جانے کی ایڈوائس کرتا ہے اس کے فادر یہ جان کر خوش ہوں گے کہ وہ دیش کے لیے نئی امید بن گیا تھا تب یہ اچانک سے خون میں بھیگی شین وہاں آتی ہے ہوانگ اسے اندر لے جاتا ہے اور اس کے زخموں کا علاج کرتا ہے اگلے ہفتے باگڈانگ اپنی دوسری ریس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے اس بار بھی موری شیٹا اسے بلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے انہوں نے اس بار زمین پہ نیلز پچھا دیئے تھے لیکن باگڈانگ ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہوا ایک بار پھر سے جیت جاتا ہے اس کی مسلسل دوسری جیت کے کارن ہر نیوز ویپر اسے فرنٹ پیچ کی کوریج دیتا ہے بائی کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے تو وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پہ ان کا جیپنیز باس آتا ہے اور ایک چھوٹی بائیسیکل ریس کی اناؤنسمنٹ کرتا ہے جو بھی اس ریس کو جیتے گا وہ اپنی فل سیلری کے ساتھ گھر جانے کے لیے آزاد ہوگا گوئی کے ساتھ ساتھ اور بہت سے ورکرز بھی اس ریس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لیکن ان کا باس انہیں ایکے کر کے شوٹ کرنے لگتا ہے گوئی کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی مارے جاتے ہیں اور ان میں سے صرف ایک کو ہی جینے کا موقع ملتا ہے دوسری طرف ٹاؤن میں سبھی بچے اب موری شیٹا کی جگہ باغڈانگ کی جے جے کار کرنے لگتے ہیں شین میں اس دوران ٹھیک ہو چکی تھی وہ بچوں کو باغڈانگ کا نام لیتے ہوئے سنتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے اس لئے وہ اس ہیرو کو ملنا چاہتی تھی لیکن باغڈانگ نروس ہو کے چھپ جاتا ہے شین آخر کار اسے ڈھون لیتی ہے اور اسے واک پہ لے جاتی ہے وہ پانی میں کھیلتے ہوئے بچوں کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہ کنفیس کرتی ہے کہ وہ ان بچوں کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہے ہوانگ نے جب سائیکل سے تبدیلی لانے کا کہا تھا تو ہر کوئی اس پر ہنسا تھا لیکن اس نے خود کو ثابت کیا تھا شین بھی اس کے اس گول کو سپورٹ کرنے لگی تھی اور وہ باغڈانگ سے کوریا کی خوشی کی خاطر جیتے رہنے کے لیے کہتی ہے اور ایک نوٹ کے ذریعے وہ ہوانگ کا شکریہ آدھا کرتی ہے ساتھ ہی اس نے لکھا تھا کہ اسے اپنے ساتھیوں سے وعدہ نبھانے کے لیے جانا پڑا تھا اصل میں وہ اس بائسیکل کمپنی کے مینجر کو مارنے کا مرشن پورا کرنا چاہتی تھی وہ مارکٹ تک اس کا پیچھا کرتی ہے لیکن جیسے ہی مینجر اسے دیکھتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور ایک سرکس میں آکے چھپ جاتا ہے لیکن شین بھی اس کے پیچھے وہاں پہنچ جاتی ہے پر تب ہی وہ مینجر پیچھے سے اس پہ ہٹ کرتا ہے جس سے اس کی گن نیچے گر جاتی ہے اس لئے وہ اس کا گلہ گھوٹنے کے لیے ایک رسی پکڑ لیتی ہے لیکن وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے اور مینجر اس پہ حملہ کر دیتا ہے لیکن وہ کانچ کا ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا اٹھا کے اس مینجر کو مار ڈالتی ہے کچھ دیر میں جیپنیز آرمی بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور شوٹنگ جاری رکھتے ہوئے وہ لگہ دار اس کا پیچھا کر رہے تھے شین کو پیٹ میں گولی لگتی ہے لیکن وہ پھر بھی مسلسل بھاگ رہی تھی خوش قسمتی سے باگڈانگ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جو کہ اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا باگڈانگ کو پہلی نظر میں ہی اس سے پیار ہو گیا تھا لیکن اپنی فیلنگز کے بارے میں بتانے کے لیے اسے کبھی بھی موقع نہیں ملا تھا وہ یہاں شین کو بائسیکل پہ بٹھا کے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن شین کے مسلسل بریڈنگ ہونے کے قارن وہ نیچے گر جاتی ہے پر باگڈانگ کسی بھی قیمت پر اسے بچانے کے لیے تیار تھا چاہے اس کے لیے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے آخر کار جیپنیز آرمی انہیں ہر طرف سے گھر چکی تھی وہ شین پہ گولی چلاتے ہیں جس سے وہ نیچے گرتی ہے اور ماری جاتی ہے باگڈانگ درد سے رونے لگتا ہے ہونگ اس کی ڈیڈ باڈی لے آتا ہے کیونکہ باگڈانگ کو جیپنیز آرمی نے پکڑ لیا تھا وہ اسے بند رکھتے تھے اور اسے ہر روز کافی زیادہ مارتے تھے جیپنیز آفیسر کی ایمرجنسی میٹنگ ہوتی ہے زیادہ تر لوگ باگڈانگ کو مارنے اور باقی فریڈم فائٹرز کو ٹریک کرنے کے حق میں تھے لیکن گورنر جنرل کے پاس زیادہ گندہ پلان تھا وہ باگڈانگ کو کوریا کے لوگوں کے سامنے ریس میں ہارتا ہوا دکھا کر ان لوگوں کی پرائٹ کو توڑنا چاہتا تھا کیونکہ بعد میں اسے ویسے بھی مار دیا جائے گا باگڈانگ کی ہار کو یقینی بنانے کے لیے گورنر جنرل ایک آفیسر کٹسورا کو بولاتا ہے جو کہ سب سے زیادہ مضبوط سولجر اور دنیا کا اب تک کا سب سے تیز رائیڈر تھا اسی کے ساتھ باگڈانگ کو اتنا زیادہ مارا گیا تھا کہ وہ بامشکل ہی ریس میں پارٹی سپیٹ کر سکتا تھا اس کمپیٹیشن کے افواہ پورے کوریا میں پھیل جاتی ہے اور باگڈانگ کے گھر تک بھی پہنچ جاتی ہے جس سے آخر کار اس کے پتا کو اپنے بیٹے کی اچیفمنٹس کا پتہ چلتا ہے اور وہ میچ دیکھنے کے لیے شہر کی طرف بھاگتا ہے اگلے دن باگڈانگ اپنے زخموں کو کور کرتا ہے اور ریس ٹریک تک پہنچ جاتا ہے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اسے کوریا کے لوگوں کی آنکھوں میں امید کی کرن نظر آتی ہے اور ان کے لیے پہار نہیں سکتا تھا اس کے ٹیم میٹس بھی ریس میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں وہ جیپنیز پلیئرز کو اس کے قریب نہیں جانے دے رہے تھے اس نے سیکنڈ لانس لیپ میں آخر کار باگڈانگ کٹسورا کے قریب پہن جاتا ہے لیکن وہ اسے اتنی زور سے ہٹ کرتا ہے کہ وہ ریس ٹریک کی دیوار سے جا ٹکراتا ہے جس سے اس کا بازو انجر ہو جاتا ہے لیکن وہ پیڈلنگ کرنا جاری رکھتا ہے اس دوران اس کے دوسرے زخموں سے بھی خون بہنے لگا تھا وہ درد سے مر رہا تھا لیکن پھر اسے شین سے کیا ہوا وعدہ یاد آتا ہے اسے جیتنا ہی ہوگا آخری راؤنڈ میں باگڈانگ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے اور تیزی سے کٹسورا کے قریب پہن جاتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے جس کی وجہ سے وہ دونوں ہی نیچے گر جاتے ہیں لیکن اب کیونکہ باگڈانگ فینش لائن کے زیادہ قریب تھا اس لئے وہ یہ ریس بھی جیت گیا تھا ہر کوئی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے جبکہ باگڈانگ اپنی بائسیکل اٹھا کے جیپنیس کورنر جنرل کی طرف اچھال دیتا ہے یہ دیکھ کر جیپنیس سولجرز اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن کوریا کے لوگ اب اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے جیپنیس سولجرز کا سامنا کرنے کو تیار تھے بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں لیکن ان کی جگہ لینے کے لیے بہت سے اور لوگ اپنا نیشنل اینثم گاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے باگڈانگ کی جیت نے نیشنل یونیٹی کو بڑھا دیا تھا جو کہ کوریا کے لوگوں کو اپنی ازادی کے لیے لڑنے میں ہیلپ کرتی ہے اور ہوانگ نے اس کی ہیلپ سے یہ پروف کر دیا تھا کہ ایک یونائٹیڈ نیشن کسی بھی ہتھیار سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے اسی کے ساتھ یہ مووی انڈ ہو جاتی ہے تھینکیو سو مچ فور واشنگ